آگے ورس نمبر سیون میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں now you know the way and you know God تو فلیپ کہتے ہیں you show us God and we'll believe آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں he that has seen me has seen the Father جس میں مجھے دیکھا خدا کو دیکھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیسیس کریس کہتے ہیں peace be upon he that has seen me has seen the Father seeing is knowing God means if you know me عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں you have seen God اگر آپ مجھے جانتے ہیں اب اللہ کو دیکھ چکے خدا کو دیکھ چکے تو فلیپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے تو وہ کہتے ہیں he that has seen me has seen the Father جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا seeing is knowing اس کے بعد فوراں آتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خدا کے طرف سے بھیجا گیا ہوں الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور خدا نہیں تھے خوب دانسوزو کوشتہ اگلا سوال سریل ڈیسیوزا کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بائبل عیسیٰ مسیح کو الفاؤ اینڈ اومیگا کہتی ہے تو آپ مسیح کو خدا نہیں مانتے ایسا کیوں یہ حوالہ جو بائبل کا بھائی نے دیا وہ بوک آف ریولیشنز میں سے چپ نمبر ون ورس نمبر آنٹ جس میں ذکر آتا ہے کہ آئی ایم آلفا این اومیگا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی ایم آلفا این اومیگا the beginning and the end اور آگے چل کے پھر سے لکھا ہے بوک آف ریولیشن میں چپ نمبر ایک ورس نمبر گیارہ میں آئی ایم آلفا این اومیگا the first and the last لیکن ہم جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے یہ جان ایک خواب دیکھتا ہے ایک خواب یہ بوک آف ریولیشنز میں سے ہے بوک آف ریولیشنز چپ نمبر ایک ورس نمبر آنٹ اور دوسری جو آیت میں نے کوٹ کی بوک آف ریولیشنز چپ نمبر ایک ورس نمبر گیارہ کی ہے اس جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ جان لکھتے ہیں جان جب خواب دیکھتے ہیں اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سچ میں کہا بلکل گلت ہے یہ تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں اور اس خواب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانور ہے دس سر جس کے ہے اور ان کے سر کیا پسنگ ہے اور کئی چیزیں جو بے بنیاد ہے اس بوک آف ریولیشنز میں لکھئے تو اسے لوگ کہتے ہیں اسے سمجھنا مشکل ہے تو یہ خواب ہے جان کے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کہتے ہیں تو یہ کہنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکل غلط ہے اور پھر ہم اور تحقیق کرتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے کہ اگر مان لو انہیں کہا بھی آئیم آلفا این اومیگا جو انہیں نہیں کہا آلفا این اومیگا فرسٹ این لاس میں سب سے پہلا تھا اور آخری تھا ہمیں پتا ہے بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک سٹیبل میں ہوئی ایک اسٹبل میں ہوئی وہ پہلے تھے نہیں تو بلکل غلط ہے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور لاس تھے وہ لاس بھی نہیں ہے تو اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ ایک خواب تھا اور خواب میں جان یہ دیکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی بھی نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو hope that answers the question اگلا سوال الیکس سائیمن کریسٹو یہ پوچھتے ہیں جان کے گاسپل میں ہے in the beginning was the word and the word was with god and the word was god یہ تو پروو کرتا ہے کہ جیسس خدا ہی ہے بردر کیسٹو نے جو سوال پوچھا وہ ایک بائبل میں سے ورس ہے گاسپل آف جان چیپ نمبر ون ورس نمبر ون گاسپل آف جان چیپ نمبر ایک ورس نمبر ایک اس میں لکھا ہے in the beginning was the word and the word was with god and the word was god تو جب کہتے ہیں in the beginning was the word the word was with god and the word was god اسی علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے نہ جان the word ورس نمبر ایک the god سیکنڈ بار بولتا ہے ورس نمبر ایک ورس نمبر ایک ورس نمبر ایک ورس نمبر ایک بارے میں میں جو کام کرتا ہوں ورس نمبر ایک ورس نمبر ایک بارے میں لکھا ہے میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی انہیں چھن نہیں سکتا ورس نمبر ایک بارے میں لکھا ہے پھر اسی علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر تیس میں i and my father are one میں اور میرے والد ایک ہے کانٹیکس پہ پتا چلتا ہے ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں اسی علیہ السلام کہتے ہیں no man can plug them out of my hand میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کو میرے لوگوں چھن نہیں سکتا ورس نمبر ٹوئنٹی نمبر میں no man can plug them out of my father's hand کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان کو چھن نہیں سکتا i and my father are one ورس نمبر ٹیس میں اور میرے والد ایک ہے in purpose they are one in purpose not that they are one other person in purpose وہ جس مقصد میں تھے وہ مقصد یقصہ تھا وہ آدمی ایک نہیں تھے مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میں والد ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں اور میرے والد ایک ہے مطلب پیشے میں ہم ایک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور میرے والد ایک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میں والد ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں اور میرے والد ایک ہے مطلب پیشے میں ہم ایک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور میرے والد ایک ہے لیکن اسے کہیں گا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمیے مان بھی لو اگر ہم ان کو چھوٹ دیتے کہ آپ پہلا کانٹیکس نہیں سمجھے ابھی آگے کانٹیکس پڑھئے آگے لکھا ہوا ہے gospel of john میں چپٹر نمبر سیونٹین میں ورس نمبر ٹوئنڈی تھری میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اپنے اپوسل سے کہتے ہیں میرے والد مجھ میں ہیں اور میں تم میں ہوں انہیں خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام میں اپنے اپوسل میں we all are one وہی لفظ استعمال گیا گیا ہے one تو اب یہ کہیں گے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام اور بارہ اپوسل ایک ہے تو آپ کو ایک نیا لفظ ایجاد کرنے پڑھیں گا for fourteen gods تین gods کے لئے تو ٹرنیٹی استعمال کرتے fourteen gods کے لئے کیا بولیں گے آپ وہی لفظے ون اور اس کے پہلے پڑھیں گے gospel of john chapter number 17 verse number 12 میں لکھا ہے کہ my father is in me I am in you انہیں ان کے اپوسل عیسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام is with the apostle we are one ہم ایک ہے اس کا مطلب بارہ اپوسل اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ہو جاتے ہیں تیرا گوڑ تو کیا تیرا گوڑ ہو گئے تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسل سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا اللہ کا پیغام پھیلانا تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لئے ہے not one as in person پھر بھی اگر کوئی عیسیٰ ہی نہیں مانتے نہیں آپ نہیں سمجھتے اس کے بعد پڑتے ہیں گوسپل آف جون چیپٹر ٹین ورس تھٹی کے بعد لکھا ہے ورس نمبر تھٹی ون میں ورس نمبر اکتیس میں یہود جوس پک اپ سٹونز تو سٹون جیسیس کا اس پیس بھی اپنے یہود پتر اٹھاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لئے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر بتیس میں many of good works have been done for which of the good works do you stone me میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں کون سے اچھے کام کے لئے آپ مجھے پتر مار رہے جواب آتا ہے ورس نمبر تیس میں we do not stone you for good work you being a man blasphemous therefore we stone you ہم آپ کو اچھے کام کے لئے نہیں پتر مار رہے آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام پتر مارتے یہ یہود لوگ بھانہ دیکھ رہے تھے بھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے وہ اس طرف جارے باقی جو عیسائی ہے وہ بھانہ دھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے اس لئے قرآن میں لے کے لا تغلو فیدی نوکم سورہ نسان میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرین سوئیٹی ون میں کہ ایکسیسی مت کرو یعود لوگ اس طرف جارے اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے جھوٹے پتر مار رہے اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے دونوں اپنے دائرے کے بھار جا رہے لیکن اس کا جواب اسی